رحیم الحمدللہ رب العلی الصلاة والسلام وعلا سعید الانبیاء وعلا وسلم الحمدللہ تحرین نبیت پاکستان کا پالستان بچاؤ مارچ جو کہ سید مزار قائد کراچی سے شید ہوا عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے اپنے رستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانے پروا دوا ہے اس وقت پاکستان کی عوام اور پاکستان جس مشکلات سے گدر رہے ہیں ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اور تحریک لبیک پاکستان کے مقاصد جو کہ نامو سے رسالت ختم نبوت اور دینی اسلام کے پرچپ کو بلند کر رہا ہے ان تمام مقاصد کے لیے اور پاکستان کا جو تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے اسلام پاکستان اور عوام ان مقاصد کے حصول کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا یہ مارچ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ابھی کچھ ہی لمحوں بعد روانہ ہونے والا ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی دینی مذہبی معاشی عدم استحقام ہے اس کے جو اثرات پاکستانی عوام پر پاکستانی قوم پر اور ملک پر پڑ رہے ہیں ان سب کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اور اس منشور کو آگے رکھ کر جلنے کے لیے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا جو مقصد ہمارے بڑوں نے سامنے رکھ کر پاکستان اس خطہ عرض میں پاکستان کے وجود کو قیام میں لیا اس مقصد کے حصول کے لیے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جا رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی جو موجودہ مہنگائی ہے اس میں پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں جو آسمان کے ساتھ جا لگی ہیں ان کے خلاف اور اس وقت جو مہنگائی کے چکی کے ظلم کے بدامنی کے اور جو پاکستانی قوم کا حال کر دیا ہے انفرسٹرکچر تباہ ہے عدل نہیں ہے یہاں پر تھانہ کلچر پٹوار کلچر اور سارے ان عزم نے جسے بھی پاکستان کو جکڑا ہوا ہے وہ جابرانہ نظام ہو ظالمانہ سردارانہ اور جو بھی نظام ہیں ان کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کا یہ پاکستان بچاؤ مارچ ہے ہر اس ظالم سے بچاؤ مارچ ہے جو شہطر سالوں میں اس پاکستان کے اوپر مسلط ہے وہ کسی بھی روپ میں ہے وہ رنگ نسل اور جناب دین کے نام پر سیاست کے نام پر طاقت کے نام پر جس نام پر بھی مسلط ہے اس سے پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان مارچ الحمدللہ اپنی منزل کی جانب روان دوا ہے اور جس طرح اہلیان سندھ خصوصا اور اہلیان پنجاب نے جس طرح محبت کا اظہار کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں کی چمک اور رونک تحریک لبیک پاکستان کے اس مارچ کے پہنچنے کے اوپر سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر ظلم انشاءاللہ مٹنے والا ہے اور حضور سید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ آنے والا ہے اور جو کچھ چہتر سالوں میں اس وقت نے عزیز پاکستان کے ساتھ لیا اب اس کے احتساب کا وقت آنے والا ہے اس کے اندر جو جو ملبس ہے اس کے بھی اب مٹنے کا وقت آنے والا ہے اور انشاءاللہ پاکستان اپنی دلست سمت کی جانب جس سمت کے لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا اس جانب بڑھنے والا ہے بہت چھوئے ہمارے بڑھنے والا ہے دیکھیں جی یہ آج کا رونا تو نہیں ہے یہ تو بہت پرانا رونا ہے یہ تو محسن پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ سے لے کر پھر فاطمہ جناہ سے لے کر پھر مجیب الرحمان سے لے کر پھر بٹو صاحب سے لے کر پھر جناب آگے چلتے ہوئے آج تک یہ سلسلہ پہنچا ہے اس کے اندر ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں اگر مزید بھی جہاں ہم سمجھتے ہوئے کہ ہماری ضرورت ہے انشاءاللہ ملک قوم اور ملت کے لیے کھڑے رہیں گے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے دوسری بات ہے کہ یک طرف ہے ٹریپک اس کے ہم قائل نہیں ہیں اگر عدل ہو تو سب کے لیے ہو اور اگر جناب اتصاف ہو تو سب کا ہو اور اگر پکڑ میں آئے تو سارے پکڑ میں آئے اور ایک کے ساتھ کسی خاص وجہ سے یا خاص سے ہم اس کے پہلے بھی خلافتیں آج بھی خلافتیں انشاءاللہ اندہ بھی خلافتیں جو مارچ ہے یہاں پہ یہ صرف مارچی اتصاف میں ہے اس کے علاوہ کچھ اور آپ کا پلان ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب جو محمد آس ملکی صورتحال سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ سمجھ دیں کہ اس سال الیکشن کی مقانات ہیں اور دیل کی چیز کے لیے تیار ہیں دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ ہم آج کے ہر تک رہیں گے یا ہمارے مطالبات ہیں وہ بہت سارے مطالبات ہیں جن میں ایک نامو سے رسالت کا سب سے بہلا مطالبہ ہے کہ جو حالیہ مصطافی ہوئی ہیں ان کے فلا فل فور عملی اقدامات کیے جائیں دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کے اندر جو مہنگائی کے اندر پیسا گیا ہے وہ مطالبہ ہے تیسرا ہے قوم کی بیٹی ڈاٹر آفیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اور اس کے بعد بہت سارے مطالبات ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کو پاکستان کے اندر عملی طور پر سرکاری طور پر دفاتر کے اندر کیا جائے جب باقی قومیں اپنی قومی زبان میں اپنا نظام چلا سکتے ہیں تو پاکستانی قوم اور پاکستان میں اُٹھو کا نظام کو چل سکتا ہے ہم انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک جس کی ہم شاید اے اور بی بھی نہیں بدل سکے اس کو بدلنے کا وقت ہے اور اکنومک ریفارمز کی ضرورت ہے تیوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے ایگرکلچر ریفارمز کی بھی ضرورت ہے جو ہمیں ریلوے ریفارمز کی بھی ضرورت ہے ہر چیز جو وہ ہمیں دے کر گئے تھے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے ہم نے ان شہتر سالوں میں کچھ بھی نیا نہیں کیا بس یہ کیا ہے کہ جو بلوچ ہمارے ساتھ تھے وہ آج نراز ہو گئے ہیں جو اینیا نے سندھ ہمارے ساتھ پاکستان سے پاکستان سے نراز لگاتے تھے آج وہ نراز ہیں جو جناب خیبر مفتوکہ کے نراز تھے پاکستان بنانے کرتا ہے جنہوں نے کہا تھا یہاں پاڈر کے اوپر فوج کی ضرورت نہیں ہے ہم جب تک زندہ ہیں آج وہ بھی پاکستان سے نراز ہیں تو یہ ہماری اپنی پالیسیاں اور ان پالیسیاں کو درست کرنے کے لئے انشاءاللہ ہمارے دیگے انشاءاللہ ہمارے دیگے دیکھیں جی بجٹ میں تو انشاءاللہ ریلیو ہوگا ضروری ہوگا وہ تو ہمارے مطالبات میں ہیں نسانی چیزیں رہی بات کہ یہ تو ان سے سوال ہونا چاہیے جنہوں نے بڑا سمجھدار وزیر خزانہ بلایا ہے اور کہا تھا کہ ڈالر تو کنٹرول کرے گا تو ڈالر تو اس وقت تین سو سے بھی اوپر کی اڑان پر رہا ہے اور جنہوں نے کہا تھا ہم معیشت کابو کر لیں گے یہ تو سوال ان سے ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آمنہ سامنہ ہوگا اور ہم ان کو بیٹھے گئے کہ کون سی جگہ پر معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے یہ جب ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سام بتائیے گا کہ پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے آپ کراچی سے نکلیں زمانہ ہوگا اور پہنچ چکے ہیں سپیشلی پاکستان بچاؤ مارچ ہے بجٹ جو یہ پیش کیا جا رہا ہے اگر یہ عوام دوست نہ ہوا تو آپ پاکستان کو کیسے بچائیں گے اور پاکستانی عوام کو کیسے بچائیں گے اس وقت صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں دیکھیں بجٹ اگر عوام دوست نہ ہوا تو ہم عوام دوست بجٹ وائٹ انٹرز کی شکل میں جاری کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ یہ مراد یہ یہ اشرافیہ کو سعودیات کم کہہ کے قوم کو سعودیات دے جا سکتے ہیں اس وقت تین بڑیادی چیزوں کی ضرورت ہے ایک ہے قوم کو بھوک سے بچانا آپ نے دیکھا ہم کئی شہروں سے گزرے یہ میاں چھٹوں کے اندر دس بچوں کے والد نے فکرشی کی ہم وہاں جس میں مارس لے کر پہنچے دل دل گیا اس کے بعد صحت ہے اور اس کے بعد تعلیم ہے یہ تینوں چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہماری ٹیم تیار کر رہی ہے اگر حکومت وقت نے عوام دوست بجٹ نہ دیا تو پھر ہم اس کے مقابلے میں آج بھی ہم تیار ہیں وہ ساری قادرت بتانے کے لیے لیکن وہ قوم کے سامنے رکھیں گے کہ یہ یہ مرات ہے جن کو کم کے کم کر کے احساس پروگرام کو ختم کر کے اگر سمال انڈسٹریز لگائی جائے تو قوم کو بہت ساری سوڑی آدھیں بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر قوم کو روڈوں پر اگر نام جناب دسٹیٹہ جائے اور اگر سمال انڈسٹریز یا کوئی قوم کو جناب روزگار دیا جائے تو وہ لوگ جن کا دو آگار سے پرسلی بننے والا اس پیسے سے اگر کوئی روزگار لگا دیا جائے تو بہت سارا سوڑی آدھوں سے اچھا یہ مطیئے گا کہ کراچی سے یہاں تک اور تک آپ پہنچ گئے تو اس کے دوران کوئی قومت کے ساتھ آتھ جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں اسے پھر کوئی بات لیا اور اگر اس آمد آپ پہنچ گئے ہیں اور مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں تو درنا دینے کا پروگرام میں کیا پروگرام دیکھیں جی کہ ابھی ہمارا مارک چل رہا ہے اور مطالبات چل رہے ہیں جب نام آنے گئے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے ملوانا کیسے وہ آپ کو وقت پر آئے گا سوال تو آپ آئے سوال یہ ہے کہ استقام پاکستان کے نام پر پاکستان کا مزید استحصار ہونے جا رہا ہے جن کا اپنے کارناموں کا وزن ان کے گھڑنے نہیں اٹھا سکے وہ قوم کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھا سکیں وہ تو بھاگ کر گئے ہیں اور سو کیا کہتے ہیں قائدین جمع ہو گئے ہیں اور میری دعا ہے اللہ کرے ایسے ہی ہی ہیلیکاپٹر کی سائریں کارگنان بھی کریں اور اللہ کرے ان کو بھی نصیب ہو جائے اور یہ بن جائے لیکن پاکستان کو ایک اور تجربے کی بینٹ چڑھائے جا رہا ہے اس کا خونیازہ قوم کو بگتنا پڑے گا اور پاکستان کو بگتنا پڑے گا باقی ایسی کے سر پر پر سر دیکھیں ہمارا لہجہ پہلے بھی نرم ہے اور آئندہ بھی نرم رہے گا لیکن مستاخان رسول کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا پاکستان کے خطاروں کے خلاف ہمارا لہجہ ہمیشہ گرم رہے گا ہماری آنکھیں بھی شولے نکالے گی ہمارے گلشن سے بھی شرانے پھوٹے گے آپ نے سوال کر کے موہ نہیں شکل لی ہے بہت سکتا ہے کہ آپ سے کام سے بغادرتا ہے اور ہمارا رہی بات جب قوم کی صلاح کی بات ہوگی جب ہم سمجھائیں گے لوگوں کو تو پھر ہم ایسے ہی لہجے میں بتائیں گے جب عمل کا وقت آئے گا یا کوئی ڈھٹ بن جائے گا پھر ہمارا لہجہ گرم ہو جائے گا آخری سوال یہ ہے کہ 295C پر آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی اور پاکستان کے اندر بہت ساری گستاخیاں جو ہے ان کا جاری رہنا ایک افسوسنا کمر ہے کیا جس گستاخوں میں خلاف آپ نکلے ہیں کیا اس میں سزا دلوانے کی شک شامل ہے اور اگر 295C کو ختم کرنے کی کوئی بات کی جاتی ہے جس طرح بین و لقمامی تو اور برہ مقصد سنتے رہتے ہیں کہ ختم کرنے کی کوشش جاری ہے تو کیا اس کے اوپر آپ لائے عمل ارتیار کریں گے یہ 295C انشاءاللہ یہ پاکستان مملکتِ خدادات پاکستان ہے یہ اس میں دو سو چین و سی کبھی ختم نہیں کیا جا سکے گا اس لیے کہ اس میں رہنے والے تمام مسلمان ہیں پاکستان ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی آشکانِ رسول ہیں اور اس دعویٰ پر دلیل یہ ہے کہ اس وقت تک الحمدللہ 295C پاکستان کے آئین کا قانون کا حصہ ہے رہی بات کہ غصطہ خانِ رسول کو عملی سزا اس کے لیے ہم جو مطالبات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سی بی ڈی کاؤنٹر لیس پیمی دیپارٹمنٹ جس طرح کے ملک میں جب دہشتگردی کی لہر دوڑی تو سی ٹی ٹی بنایا گیا اسی طرح کا یہ ایک دہیدارہ بنایا جائے جس کا کام ہی صرف یہ ہو کہ ملک کے اندر انتشار پھرانے کے لیے یہود و نصارہ کی جو یہاں سادشے ہیں اور عالمی جناب استعمار یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ان معاملات میں علجے رہے ہیں نامو سے رسالت پر میں نے کمزور سے کمزور مسلمان کا بھی موقف کمزور نہیں دیکھا وہ عملی طور پر کمزور ہو سکتا ہے لیکن عشق رسول میں نامو سے رسالت پر اس کا موقف کمزور نہیں ہے اور اسی لیے دو سو پچاندوے سی محفوظ ہے ہاں اس کا عملی نفاظ کریں گے انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ اس کا ٹرائل سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک ریب کیس میں زینب کیس میں ایک اس کو موڈل بنایا گیا اور اس کو سپیڈی کر کے پوری قوم کے سامنے مجرم کو سزا دی گی اسی طرح جو پوری امت کے غدار ہیں پوری ملت کے غدار ہیں اور لاکھوں دنوں کو کروڑوں اربوں دنوں کو زخمی اور چلی کرنے والے ہیں ان کو بھی سزا فیل فور دی جائے تاکہ قوم کا کرنے جاتے لہا ہو سکے بہت شکریہ